بسم اللہ الرحمن الرحیم رشانی ٹلی یا کوئی بیماری تھی وہ ٹلگی یا اس طرح کوئی اور آفت وغیرہ میں فانسا ہوا تھا کرزے وغیرہ میں فانسا ہوا تھا جو بھی کسی کو کوئی نعمت ملے اس کے شکرانے میں کوئی سجدہ ادا کرتا ہے تو یہ مطلب اس کی یہ جو سجدہ شکر کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے بنیادی طور پر لیکن جو مومن جس طرح میں نے پہلے بھی افیصلی سبق میں ارز کیا تھا اس طرح کے مسائلوں تو اپنے استاد صاحب سے یا کسی عالم دین سے مفتی زمانہ کس پر استعمال ہے تو اس طرح یہ آپ کو عادت ہونی چاہیے تو بارال سجدہ شکر یہ امام اعظم اور آپ کے جو دو شگرد تھے جلیل قدر شگرد امام اعظم ابو نفا کے امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ تو یہ ان کا اپس میں اختلاف ہے تو فرماتے ہیں کہ سجدہ شکری مکروحہ تنعیندل امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا یسابو علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر مکروح ہے یعنی امام اعظم ابو نفا علی رحمہ کے اندھیک تنہا یعنی صرف سجدہ شکر ادا کرتے ہیں آپ تو یہ مکروح ہے لا یسابو علیہ اس پر کوئی ثواب نہیں دیا جاتا اب یہ امام اعظم کا موقف ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اس کی نیچے بیان کی ہے کہ ایک رکض سے جو کام ہوتا ہے یہ شریع طور پر قربت نہیں ہے سوائے اس میں جس میں ناس وارد ہوگی ہو اب آیات سجدہ جو پیچھے آپ نے پورا سبق بڑا سجدہ کے بارے میں سجدہ صاحب سوری تلاوت کے جو سجدہ ہیں تو وہاں پر نصد تھی کہ سجدہ تلاوت کرے تو وہ ایک رکض سے کام ہے لہذا وہاں شریعت کی طرف سے ہے لیکن جہاں پر نصد نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ قربت نہیں ہے تو بہرحال یہ امام اعظم کر دیکھ آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے کہ سجدہ شکر یہ مقروح ہے ٹھیک ہے تنہا سجدہ شکر ادا کرنا پھر اگر بہتر یہ ہے کہ بندہ دو رکض نفل ادا کرے ٹھیک ہے شکرانے میں دو نفل ادا کرے صاحبین وقالا یہ تصنیہ کسیگا کالا کالا تو تصنیہ کسیگا اس سے مراد امام اعظم ابو نیفا کے دو شکرد یہ جو فقہ کی کتابیں آپ آگے پڑھیں گے تو یہ ان کے اندر بارہ استعمال ہوتا ہے کالا اور کالا وغیرہ کا تو بارہل یہاں سے مراد امام اعظم کی دو شکرد امام محمد علی رحمہ ٹھیک ہے اور امام اعظم ابو نیفا کے دوسرے شکرد جو ہے امام ابو یوسف ان کا نام تھا یاکوب امام ابو یوسف ان کی کنیت ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ ہیہ قربتن ہیہ سے مراد مطلب سجدہ شکر یعنی سجدہ شکر بھی قربت ہے ہیہ قربتن یوسابو علیہ کہتے ہیں یہ بھی نیکی ہے یہ بھی قربت ہے یہ بھی عبادت ہے یوسابو علیہ اس پر اسواب دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک موقف ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ مطلب نبی پاک علیہ السلام اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ کو آسانی ملتی خوشخبری ملتی اس طرح سجدہ ادا کرتے تھے اوپر امام اعظم کی دلیل تھی وہ میں نیاز کرنا تھا رہا گیا کہ دو رکعت پڑھنے والی کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو رکعت ادا کی یعنی جب فتح مکہ ہوا نا اس وقت سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت ادا کی تھی یہ آپ کی دلیل تھی تو امام اعظم کے جو شکرد ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار کو جب کوئی آسانی ملتی کوئی خوشخبری ملتی تو سرکار سجدہ ادا کرتے ہیں یعنی اکیلا سجدہ ٹھیک ہے تو ان کے اپنے دلائل ہیں اب اس کا طریقہ کار بیان کریں کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی حیت مطلب اس کا طریقہ کار اس کو ادا کرنے کا جو انداز ہے کہتے ہیں وہ سجدہ تلاوت کی بسل ہے یعنی جس طرح سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ پچھلے سبق اندر آخر میں پڑھ چکے ہیں اسی طرح یہاں پر اس کا طریقہ ہے پھر میں ارز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نے وہ سبق نہ سنا ہو وہ یہ ہے کہ اس کے اداپ دیگر بھی ڈیٹیل میں وہاں بیان کی ہیں کہ طریقہ کار یہاں میں ارز کر دیتا ہوں کہ تکبیر ہے مطلب بندہ کھڑا ہو ٹھیک ہے اللہ اکبر کہتا ہے وہ سجدہ میں جائے پھر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے جو بھی ہم تو سناک وغیرہ کرنی ہے تو دعا وغیرہ کرنی ہے وہ کرے تو پھر سجدہ تکبیر کہتا ہے وہ کھڑا ہو اس میں نہ تشہود پڑھنا ہے نہ سلام پھیرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی طریقہ کار نہیں ہے نہ اس میں ہاتھ اٹھانے ہیں یہ اس طرح دیگر ٹریرہ وہاں پر سماعت کر سکتے ہیں اب یہاں سے ایک بہت زبرس جو فائدہ ہے مہمہ ہے وہ پیچھلی سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے جہاں پر آیات سجدہ تھی نا تو وہاں پر اس کا یہاں پر کہتے ہیں فائدہ تن مہمت ایک اہم فائدہ لیدفعی کلی مہمت ایک ہر مسئیبت کے دفعہ کے لیے یعنی کوئی بھی کسی کے اوپر اہم مسئیبت مسئیبت پیش آگی ہے اس کے سامنے کوئی تنگی ہے مسئیبت ہے پرشانی ہے بیماری ہے جو بھی تو کہتے ہیں اس کے دفعہ کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے فائدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اب امام نصفی کون ہے ان کا کیا نام ہے انہی چنوں نے لکھا ہوا ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن احمد بن محمود نصفیل الرحمہ ان کی کتاب انہوں نے کافی جو کتاب ہے نا ان کا نام یہ شرح ہیں وافی کی ٹھیک ہے الکافی شرح الوافی تو بارال اس کے اندر ان کا یہ جو کول ہے جو یہاں پر فضیلت بیان ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ امام نصفیل الرحمہ اپنی کتاب کافی میں فرماتے ہیں کہ جس نے آیات سجدہ پڑھیں یعنی جو چودہ آیات سجدہ ہمارے نے دیکھا ہے آنافکہ نے دیکھا جس نے یہ سب آیات پڑھی یعنی فی مجلس ان واحد ایک مجلس میں یعنی ساکتوں پر ایک ہی مجلس میں اس نے ساری پڑھی مجلس کیا ہوتی ہے تو یہ ساری آپ پہلے پاتھ چکے ہیں پچھلے سبق اندر تو ایک مجلس میں ساری آیات سجدہ پڑھی تو کہتے ہیں تو پھر ان میں سہارے کے لئے سجدہ کرے تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلات دنیاوی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات ہوں اللہ تعالی ساری مشکلات میں اس کو کافی ہوگا کفایت کرے گا یعنی اللہ تعالی اس کے جو مسائل ہیں پریشانی ہیں وہ دور کر دے گا اللہ تعالی کافی ہوگا ٹھیک ہے جس کی یہ فضیرت ہے مدلو یہاں پچھلے اس کو آپ لینا چاہیں یہ آیات سجدہ کو تو یہ صفحہ نمبر میرے پاس ہے یہ جو نور الزا کا دو سو باون ٹو ففٹی ٹو تو یہاں پر ساری انہوں نے آیات نیچے بیان کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ تلاوت کرنے کے بارے میں تلاوت کرنے کے بارے میں مدنی پھول یہ مقبض دینہ کا ارسالہ ہے میرے سنت کا تو اس کے اندر اس کی ڈیٹیل بیان ہوئی ہے تو اس کو آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو مسئبت ہے پریشانی ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی